اسلام علیکم اسلام موجود ہیں اکتر کالونی سیکٹر اے میں یہاں پہ الخدمت والے اپنا ببرشی کھانا تک کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھرے تک کھانا ڈسٹیبیشن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ الخدمت مینڈیکل لیڈ کمینٹی کے صدر غیاس صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح کر رہے ہیں لوگوں تک اس طرح پہنچتے ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیسے یہ سائچی ریش سائٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم اسلام آج اٹھارون دن ہے ہمارا الخدمت بہرچی کھانے کا یہاں پر ہم کھانا تیار کرتے ہیں کیونکہ الخدمت کا تعاون ہے اور ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں مخیر عزرات بھی ہیں جو ہمیں اس میں فیٹ کر رہے ہیں کوئی یعنی اجناس کی صورت میں بھی ہمیں دے رہا ہے اور کیش کی صورت میں بھی لوگ جو ہمیں دیتے ہیں یہ ڈیلی بیس جن کا کھانے کا جو ہے کیچن ہے اس میں تقریباً ساڑھے چار سو لوگوں کو ڈیلی گھرانا ایسا ہے کہ جس کو ہم بقاعدہ طور پہ ان افراد کو جو نیڈی ہیں یعنی ایسے دھیاڑی دار مزدور رکشے والے ویٹرز اور وہ ضرورت مند فیملی ہیں کہ جن کا اس لوگ ڈاؤن کے اندر جو ہے معاملہ آہ خراب ہوا ان کی مزدوری کے معاملات ڈسٹرب ہوئے تو ہم ہر سٹریٹ وائز جو ہے ہم نے لسٹیں مرتب کر کے اپنے رضاکاروں کے ذریعے جو آپ کے سامنے یہ سارے رضاکار ہمارے کھڑے میں یہ اختر کالونی میں کشمیر کالونی میں اور آزم بستی میں یہ دو یوسی ہیں اس کے اندر ہم بقیدہ دور ٹو دور جو ہے لوگوں کو ان کے گھروں پر جو ہے عزت کے ساتھ جو ہے نہ کھانا پروائیڈ کرتا ہے یہ خدمت بہرچی خانہ تو یہاں پہ آکھلیس بھی پائی جاتی ہیں ان کے لیے جی جی یہاں مطلب کرسن کمیونٹی کی بڑی تعداد ہے جو کشمیر کالونی سیکٹر ای اور سیکٹر سی کے اندر موجود ہے ان کے بھی بقیدہ جو ہمارے کرسن کمیونٹی کے نمائندے ہیں ان کو ہم نے اس میں مرتب کیا وہ ان کی فیرستیں ہم نے الگ بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں کو راشن اور آٹا اور پلس یہ جو کھانے کا سسٹم ہے یہ بقیدہ طور پہ ہم ان کو ان کے دور سٹیپ پر جو ہے نا وہ دیتے ہیں یہ مطلب ساری پروائیڈنگ اس طریقے سے ہے کہ ہم لسٹڈ کام کر کے ویریفکیشن کر کے اس کے بعد لوگوں کو ایک لسٹڈ اس میں مرتب کر کے پھر بقیدہ طور پر سروسے دیں لوگ آپ سے خود رابطہ کرتے ہیں آپ پہلے سے جا کے کسی کے ریفرنس سے آتا ہے کہ جی اس بھی بندہ نیڈی ہے پھر اس کے پاس جانا ہے اصل میں ہر سٹریٹ میں ہمارا کوئی نا کوئی رضاکار موجود ہے اور موززین جو علاقے کے ہیں ہم ان سے تھوڑی سی انفرمیشن لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے خود رابطہ بھی کرتے ہیں تو یہ سارے معاملات جب ایک پورا ایک سسٹم بنتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ویریفائیڈ کر کے پھر اس کے بعد ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا ان لوگوں کو سروسز پروائیڈ کرتے ہیں تو دن میں ایک ٹائم کا کھانا دینے ہے دو ٹائم کا نہیں دن میں ابھی تو ہم نے جو اٹھارہ دن ہو گئے ہیں اس میں ایک ہی ٹائم کا کھانا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ ایس او پیس بھی ہیں اس کے مطابق بھی کام کرنا ہے جو گورنمنٹ نے ہم پہ لاغو کی ہوئی ہے لازمی بات ہے پانچ بجے آپ کو پتا ہے تمام سسٹم جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی پیریڈ کے اندر اندر یہ سروسز ہم جو ہیں لوگوں کو پروائیڈ کریں تو الخدمت تو خود بھی ایٹ دیتی ہے وہ بھی دے رہی ہیں آپ کو پیچھے سائی میں آتا ہے لہم دللہ جس رہا ہمارا ڈیلی بیسیس پہ یہاں پر اٹھارہ ہزار روپے پر ڈے کا خرچہ آتا ہے تو بلٹی میٹری آپ خود اس معاملے میں اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر ہمیں اس میں آٹھ ہزار روپے کا جو ہے وہ فنڈنگ کے ذریعے معاملہ آتا ہے تو الخدمت پھر ہمیں دس ہزار روپے جو ہے نا وہ اس معاملات میں ڈونیشن کے اس میں دیتی ہے تو اس میں راشن ہمارا شروع کے پچیس دن تک جو ہے وہ راشن کا سلسلہ رہا پھر جو ایسٹر آیا کرسن کمیلٹی کا اس میں ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں تقبلی پانچ سو ہزار کے قریب جو ہے نا دس کلو کے بیگز آئے آٹے کے وہ ہم نے ساری ڈسٹریبیشن جو ہے رات میں کی وہ کرسن کمیلٹی کی تمام گلیوں میں سٹریٹوں میں ہم نے ان کے گھروں پر جو ہے نا آٹا پہنچایا ایک دن پہلے ایسٹر سے وہ یعنی سیکٹر سی کشمیر کالونی اور سیکٹر ای کے اندر ہم نے ہمارے رضاکاروں نے جو ہے ان لوگوں کو بگردہ لسٹٹ کر کے اس کے بعد جو ہے وہاں آٹا پہنچایا اس سے پہلے ہم راشن کی ایکٹیوٹی جو ہے بیس پچیس دن میں یہاں پر کمپلیٹ کر چکے تھے چونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا راشن جو ہے وہ پندرہ بیس جن تک جو ہے وہ ایک فرد کی فیملی کے لیے جو ہے وہ رننگ میں آ سکتا ہے اور ہیوی ہمارا جو ہے وہ ہوتا ہے ساڑھے تین ہزار روپے کا پیکیج ہوتا ہے جو اس راشن کے اندر سامان ہوتا ہے والحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی کے لیے منیمم بھی اگر دیکھا جائے تو پندرہ دن کا جو ہے تو الخدمت تو تقریباً بیلوس ہو کے وہ تقریباً پورے سالی لوگ کے مدد کرتی ہے تو اس حوالے سے کچھ اور بھی کوئی کام کرتے ہیں ہمارا ایک بیت المکرم مسجد کے ساتھ فلٹر پلانٹ ہے اس علاقے میں پانی جو ہے لوگ کافی مہنگا بیشتے تھے یعنی آپ انیس لیٹر کی بوتل دیکھیں تو سو روپے ایک سو بیس یا اسی روپے میں منیمم اس علاقے میں ملتی تھی ہم نے یہاں پر چار سال پہلے ایک ٹرینٹ دیا نحمدلہ خان صاحب کے اللہ مغفر سنبھائے انہوں نے افتتا کیا تھا اس فلٹر پلانٹ کا وہاں ان کی بورڈ بھی لگا ہوا ہم نے ایک روپے لیٹر کا کنسپٹ دیا اس کراچی کے اندر خصوصاً اس کالونی کے اندر آج یہ حالت ہے کہ بیس پچیس الٹرا فلٹرائزیشن پلانٹ چل رہے ہیں اور وہ سارے اس بات پر مجبور ہوں گے کہ ایک روپے لیٹر پانی بھیجیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک انیس لیٹر کی بوتل جو ہے وہ بیس روپے کے اندر ایک فرد کو آرام سے پروائیڈ ہو جاتی ہے اور صاف پانی ہے اور یہ ٹرینڈ دیا دوسرا ہمارا ایک کلینک ہے سیکٹر ہے گلی نمبر سات میں جس میں ہم نے پچاس روپے ڈاکٹر کی فیز رکھی ہے جس میں شگر ٹیس بلڈ پریشر میڈیسن ویڈ میڈیسن اور ڈاکٹر فیز کے وہ ففٹی روپیز کا ہم نے منیمم چارج رکھا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان تمام کاموں کے پیچھے جو ہے وہ اخراجات بھی ہیں بڑی تعداد میں اور چیزوں کی بلنگ بھی ہے تو ابھی اس کو ہم نے منیمائز پچاس روپے پہ کر کے وہ کر دیا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اسے فری کر دیں گے اللہ نے تو آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کچھ لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اگر وہ کوئی فنڈز آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جی جی ایک تو پہلی میں لوگوں سے درخواست یہ کروں گا کہ خدمت کا آدارہ پورے پاکستان میں الحمدللہ بلا تفریق اور بیلوس خدمت کر رہے ہیں اس کے جو رضاکار ہیں وہ میں اس دعوے سے کہتا ہوں کو فی سبل اللہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور صبح سے رات تک وہ لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں جس طرح یہاں چرچز میں ہم نے سپریس کروائے سانیٹائزر کی تقسیم کی ماس کی تقسیم کی پلس مساجد کے اندر یہاں کل ہم نے جمعے کی نماز باجمات کرائی ان تمام ایس او پیس کے ساتھ جو گورمنٹ نے ہمیں دی پلس ہم نے ہار اینڈ واش کا سسٹم رکھا اور ان ایس او پیس کے ساتھ جو تین فٹ پہ کھڑا ہونے کا معاملہ تو اس میں ہم نے اس میں نماز کرائی اس کے ذریعے الحمدللہ پورے علاقے کے اندر دیگر مساجد نے بھی انہی ایس او پیس کو اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ کام کیا اچھا ہم تک یہ خبر آئی تھی کہ ایک دو گلیاں آپ کے علاقے میں کوئی پیشنٹ ایسا ڈیٹکٹ ہوا تو اس کے بارے میں کوئی مشکلات آپ کو پیش آئی جائیں کوئی نولیج ہے اس کے بارے میں ہمارے اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ سی ون کی ایک گلی ہے سیکٹر سی کی سٹریٹ نمبر ون وہاں محمد زاید نامی ایک ساتھی ہیں اتفاق سے وہ ہمارے کارکن بھی رہے پانچ مہینے پہلے وہ بیمار ہوئے تو ان کے حوالے سے جب مساجد کے اندر یہاں پر یونین کونسل کے ذمہ دار نے جب اعلانات کیے تو اس سے اچھا خاصا جو ہے یہاں پر حرسمنٹ پیدا ہوا اور پینی کے علاقے میں پیدا ہوا کرونا کے حوالے سے اور پھر اے ون میں ہم نے دیکھا تو وہاں پر بھی یہ سیل کر دی گئی گلی اور سی ون کی بھی سیل کر دی گئی تو پھر ہم نے اسے چو صاحب سے رابطہ کیا میں نے خود میں نے ان کو تمام پروز دکھائے اے ون میں جو بندہ مقصود صاحب کا نامی نام کا بندہ تھا وہ امریکہ کے اندر مقیم تھا کسی نے ایف بی پہ ان کی پوست لگائی بھانجے نے تو وہ ان کی دعا کے لیے کہ ان کے لیے دعا کریں لیکن یہ بھی نیچے انہوں نے منچن کیا ہوا تھا کہ وہ امریکہ میں مقیم ہے اب معاملہ یہ ہوا کہ ان چیزوں کو وہ بنا کر معاملے کو ان دونوں گلیوں کو وہ سیل کر دیا گیا تو جب لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا لوگوں نے اپنی پریشانی کا ہم سے معاملہ کیا تو ہم نے اسے چو صاحب سے جا کے ملاقات کی انہوں نے کافی کوپریٹ کیا اور پلس اے سی ڈی سی کو ہم نے وہ پروز دیئے کہ یہاں پر جو سٹریٹس بند کی گئی ہیں وہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کرونا کے حوالے سے مہربانی کر کے ان سٹریٹس کو کھلوائے جائے تو کل اوپر جتنے بھی ذمہ دار تھے ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے سی ون کی سٹریٹ کو کلیر کر دیا اس کا سیل ختم کیا اے ون کی جو آگے پیچھے کے دونوں پٹے تھے ان سیلز کو بھی ختم کر دیا ہے صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جس کو ابھی تک سٹل جو ہے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے لیکن اس میں بھی ابھی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی بندہ اس تصدیق کے ساتھ کہے کہ یہاں کوئی کرونا پیشنٹ ہے تھانے کے لوگوں سے ابھی ہمارے دو چار لوگ وہاں پر گئے انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے ان سے رابطہ کرنے پر انہیں یہ کہا کہ ہمیں بھی یہ گنفرم نہیں ہے کہ وہ کرونا کا پیشنٹ ہے یا نہیں اصل میں افسوسناک عمل یہ ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے اتنے معاملات ہوتے ہوئے اگر وہ لوگ جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں اور پلس وہ جو گورنمنٹ کے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں میری ان سے صدا ہے کہ وہ خدارہ اس معاملے میں جہاں لوگ اور عوام پریشان ہیں اس میں ان کو ریلیف دینے کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے جو ہے عمل کرنے کے لیے کوشہ ہوں نہ کہ ان کو اور پریشان کریں اس بنیاد پر اچھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے عوام بہت زیادہ پریشان ہے راشن کے لیے بھی کھانے پینے کے لیے بھی تو گورنمنٹ کے سے کچھ بولنا چاہیں گے یا لوگ تک کچھ پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ سے میں یہ استعداد کروں گا کہ دیکھیں گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں ہم کو پورا کریں اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں آیا ہمارے میں فنڈ نہیں محسر تو پھر تو یہ بات ہم کہیں گے کہ جتنے بھی اس طرح کے انجیوز ہیں جی ڈی سی سیلانی چیپہ ان سب نے بھی یہ بولا ہے کہ ہم بھی ایک لیمٹ تک دے سکتے ہیں ہم تک گورنمنٹ کا کوئی نماندہ ابھی تک نہیں آیا ہے اور ہم خود ہی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی کب تک دیں گے عوام تو اتنی زیادہ ہے کیسے ہوگا بڑی تعداد ہے عوام کی جب آپ دیکھیں نا جب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیں جب بجلی کے بل ہمارے گھروں پر پہنچ سکتے ہیں تمام اداروں کی طرف سے ہمیں ہماری دیگر جو سٹرکنس کے معاملات ہیں تھانے کی پولیس جو ہے وہ ہر گھر تک اپروچ کر سکتی ہے اپنے قانون کے مطابق دیگر گورنمنٹ کو جب کوئی میسج پہنچانا ہوتا ہے قوم یا اپنے اس تک تو وہ ساری چیزیں آسانی سے ڈیلیور کر دیتی ہے تو ایسا کیا پرابلم ہے کہ لوگوں کو گھر دور ٹو دور جو ہے راشن نہیں پہنچایا جا سکتا اصل میں بنیادی طور پر سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ ہمارے ہم کوئی میکنزم ہی نہیں ہے ہم نے جو آنا ہے اس پہ دینا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے میں نے پہلے بھی اپنے بات ایک انٹرویو میں کہی تھی کہ اس ملک کے اندر کرونا سے اتنے لوگوں نے نہیں مرنا تھا جتنے لوگوں نے بھوک سے مر جانا تھا اگر یہ انجیوز جو یہاں پر ورکنگ کر رہی ہیں جس میں الخدمت جی ڈی سی سیلانی اور دیگر جو بھی ہیں لیکن چونکہ الخدمت فانڈیشن کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں گلی مولے پہاڑوں تک موجود ہے اس لیے تھوڑی جو دوسری انجیوز ہیں ان کا ایک محدود علاقےوں تک رسائی ہے لیکن گورنمنٹ کو سب سے پہلے الخدمت فانڈیشن جماع اسلامی نے یہ آفر کی اپنے تمام ہسپٹل لیبارٹریز اپنی تمام ایمبولینسز اپنے دیگر معاملات سب دیئے اور پھر میڈیا پر بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جو مسیح ہے اس ٹیم وہ فرنٹ لائن پر جو ہے کرونا کے خلاف جو ہے فائٹ کر رہا ہے ان کو کٹس تک کی فرامی نہیں کی گئی اور بلکہ وہ اپنے تحفظ کے لیے وہی سسٹم ہے کہ without اینی سیفٹی جو ہے وہ لوگوں کے علاج دیفینس اور اکتر کالونی اور آزم بستی کون کو کس کی آپ ایک ہی جگہ پہ آپ کا کچھن ہے اور بھی جگہ ہے نہیں ہمارا دیکھیں کچھن کراچی میں الگ الگ یونین کونسلوں کے اندر کشمیر کالونی آتا ہے ہمارا کچن یہاں چل رہا ہے اور کلفٹن میں اور وہاں پر ہمارا ایک پورا بیس ہے جس میں ہمارا ہیڈ ہے وہ اس میں راشن کا پورا نیٹ ورک چلتا ہے جو پورے دیگر کچھی عبادیوں کی بستیوں کو جو انا فیٹ کرتا ہے وہاں پر ہمارے کچھ ذمہ دار ہیں سفیان دلاور بھائی ہیں زلے کی بھی ذمہ دار ہیں وہ وہاں پر ہیڈ ہیں تو وہ زارہ فیٹ کرتے ہیں دیگر کچھی عبادیوں کے معاملات کو جو ایر گرد کی اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں تک آپ کے داتاگار ہو سکتا نہیں پہنچتے ہوں علاقہ کافی بڑا ہے تو وہ آپ تک کیسے رافتہ کریں جگہ پہ آ جائیں یا کس طرح کریں کوئی نمبر یا کچھ ایسا ایک تو ہمارا سوشل میڈیا پہ جو ایڈز زیادہ تر لگے ہوتے ہیں اس میں ہمارے نمبرز وہاں پر ہمارے ذمہ داران کے سبکے وہاں موجود ہیں پلس ہماری جتنی بھی آفیزز ہیں کوئی بھی فرد ایسا ہے کہ جو ضرورت مند ہے وہ ہمارے نمبرز پر اور پلس ہمارے آفیزز میں کونٹیکٹ کر سکتا ہے دوسرا عوام سے بھی میں یہ گزارش کروں گا ان مخیر عزرات سے جن کو اللہ تعالی نے نوازا ہوا ہے کہ وہ ان کاموں میں خود بھڑ چڑھ کر حصہ لیں یہ ایک ایزا پاکستانی ایزا مسلم اور انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے جو لوگ دوسروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھا موقع اور کچھ نہیں ہے کئی لوگ یہ کنسپٹ کے ساتھ کے رمضان المبارک میں نیکی کا عمل کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس وقت اور اس حالات میں اگر نیکی کا عمل کریں گے امداد، صدقہ، خیرات، صدقات کی ضرورت میں تو وہ اللہ تعالی کے نزدیک ان کا بہت بڑا عجر ہوگا ہماری یہاں پورے رضاکار موجود ہیں میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں جب وہ اپنے گھر میں راشن لائیں تو خدارہ اس راشن کو درہا ڈبل کر لیں اس کے ذریعے جو ہے نا وہ اچھا ہمارے چینل سے آپ عوام و گورنمنٹ تک کوئی بیگام دینا چاہیں گے ایک تو میں سب سے پہلے آپ کا مومنٹیک کے نام سے آپ کا میڈیا ہے اس کے حال سے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے ایک انجیو کے حوالے سے جو نے انٹرویو بھی ریکارڈ کیا عوام سے میری گزارش یہی ہے اور صدا یہی ہے کہ وہ بھڑ چڑھ کر اس معاملات کے اندر حصہ لیں وہ لوگ جو خصوصا اللہ تعالیٰ نے جن کو نواز آبا ہے اور مخیر عزرات اور معززین کلا دیں اگر وہ گھر میں بھی کوئی چیز لاتے ہیں تو اس چیز کو اگر وہ ڈبل کر کے اپنے اڑوس پڑوس میں ایسے مخیر عزرات جن کو سمجھتے ہیں سفید پوش ہیں لیکن بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو یہاں پر شرم اور اس کی وجہ سے جو ہے آتی نہیں ہے ہم نے یہاں پر ہمیشہ ہی اس چیز کو کنڈم کیا ہے کہ یہاں پر کھانے کا سسٹم جو نا لائنے لگا کے دیا جائے ہم میرے لئے بڑی مشکلات یہ ہیں کہ ہمارے تقریباً کوئی چالیس پچاس کے قریب رضاکار ہیں جو اپنا پیٹرول اپنی بائیکوں پر جو نا لوگوں تو لوگ آپ کے ساتھ آنا چاہے ہیں تو آسکتے ہیں ہم تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں خصوصاً یہاں کی یوت سے کہ جو بھی یوسی ون کی اور یوسی ثری کی یوت ہے وہ اگر ہمارے ساتھ یہاں پر مل کر ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام میں بڑی آسانی ہوگی اور بڑی آسانی سے ہم ان گھرانوں تک بھی پہنچ جائیں گے جن تک ہمیں رسائی نہیں ہے ایسا آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے بات کی ان کا پیغام گورنمنٹ کے لئے بھی تھا عوام کے لئے بھی تھا مخیر ازاد ان سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں عام عوام بھی ان سے رابطہ کریں وہ ہر کسی کو گھر گھر راشن پہنچائیں گے جو والنٹیلی ان کے ساتھ کام بننا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ کام کریں اور الخدمت کا ساتھ دے الخدمت آپ کے ساتھ ہر بر کھڑیے جب الخدمت گھر گھر جا کے لوگوں تک یہ ساتھ چیزیں پروائیڈ کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر رکھتی ہے گورنمنٹ ان کے داروں تک ڈونیشن دیں یا اپنے رضاکارات بھیجیں جو ان کو پروائیڈ کریں ساری چیزیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں لوگ بہت پریشان ہیں گورنمنٹ ہی پریشانی دیکھتی ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں کیمرامین ایڈوین مین کے ساتھ آزم علی مومنٹنگ نیوز کراچی